جس سائٹ پہ میں اور کچھ صحافی دوست کھڑے تھے ہم آج بھی اس پہ شرمندہ نہیں ہیں کیونکہ ہم کسی شخصیت کے ساتھ نہیں کسی شخص کے ساتھ نہیں ایک کونس کے ساتھ کھڑے تھے اور جب اس وقت کی سیچویشن کا ہم نے مقابلہ کیا ہے تو آج کی سیچویشن کا بھی مقابلہ کرنے کو ہم تیار ہیں اپنی آزادیہ رائے کہ اوپر ہم کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے بطور صحافی اور اس وقت بھی جو میں نے ٹویٹ کی تھی مقصود حالات میں مقصود سیچویشن کے اندر بات کے سپریم کورٹ کے فیصلہ نے یہ ثابت کیا کہ وہ میری بات درست تھی وہ ٹویٹ تھا جی سیون بیک سٹیبرز کا کے ساتھ جو دوستیں بائی ہیں انہوں نے پیٹھ میں چھرا گھوم پائے اور وہ آپ نے بات کی تھی اس وقت جب چیف جسٹس اب جو چیف جسٹس ہیں اس وقت جسٹس قاضی فائز ایسا تھے ان کے خلاف ایک جو کمپلینٹ تھی صدارتی ریفرنس تھا اس پر سپریم کورٹ کے ساتھ جو نے ایک فیصلہ دیا تھا تو کیا آپ جو وہ موقف تھا اس کو آپ کو ثابت کرنے کا موقع اگر ملے تو آپ آپ ثابت کریں گے اپنے موقف کو دیکھیں ڈیفینٹلی وہ کیس ابھی بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور وہ ٹیک اپ ہونا ہے اور اس کیس پہ ابھی آرگومنٹ بھی ہونے ہیں اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ جو حالات چل رہے تھے اس میں آرٹیکل نائٹین کی فیڈم میں نے کلیم کی تھی اور آئیم شور کے وہ کیس اب جبارہ لگے گا تو یہ بھی جڑا ہے آرٹیکل نائٹین سے اور ارزادی رائے سے بھی اور اس وقت کے جو حالات تھے ان حالات میں ہم جس سائٹ پہ میں اور کچھ صحافی دوست کھڑے تھے ہم آج بھی اس پہ شرمندہ نہیں ہیں کیونکہ ہم کسی شخصیت کے ساتھ نہیں کسی شخص کے ساتھ نہیں ایک کونس کے ساتھ کھڑے تھے اور جب اس وقت کی سیچویشن کا ہم نے مقابلہ کیا ہے تو آج کی سیچویشن کا بھی مقابلہ کرنے کو ہم تیار ہیں اپنی ازادیہ رائے کے اوپر ہم کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے بطور صحافی اور اس وقت بھی جو میں نے ٹویٹ کی تھی مقصود حالات میں مقصود سیچویشن کے اندر بعد کے سپریم کورٹ کے فیصلہ نے یہ ثابت کیا کہ وہ میری بات درست اور کچھ محسوس ججوں نے اپنے پرانے فیصلے پر نظر ثانی کی اور وہ فیصلہ تبدیل کیا جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہے ہیں یہ دن تو دیکھنے یہ نہیں ہوں گے کوئی اور صاحب ہوگے یہ تو اس ملک میں آہ میں مزاک کے لئے ہوں ہاں بجائی باتیں میں ایک خیال میں یہ اصول کی بات تھی اس وقت بھی ہم بالکل درست تھے اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم تنقید کر رہے ہیں فیصلوں کے اوپر وہ فیصلہ اس وقت بھی ایک عدلیہ کے فیصلہ تھا اور آج بھی عدلیہ کے ایک فیصلہ ہے اور وہ فیصلہ بھی جس کو ہم نے تنقید کی تھی ہماری تنقید درست ثابت ہوئی اور آج بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو ہم بلے کا نشان لیے جانے پر جو تنقید کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آج کی یہ باتیں بھی ہماری درست ثابت ہوں گی اور یہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ اصول کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کسی شخصیت کے ساتھ جب آپ کے موٹیوز نہیں ہوتے آپ کے پیچھے کچھ ایجنڈا نہیں ہوتا آپ ایک بات کر رہے ہوتے ہیں اور جو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں درست سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ غلط بھی ہوتی ہے بعض وقت یا حالات دوسری طرف ہوتے ہیں لیکن آپ حالات کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن جو آج یہ معاملہ حال پہ آتے ہیں ماضی سے یہ جو معاملہ آپ سامنے آیا ہے کہ ایف آئی اے کے نوٹس اور یہ جی آئی ٹی تو کیا سپریم کورٹ کو یہ معاملہ ٹیک اپ کرنا چاہیے صحافیوں کو جا کے اپنا کیس خود پریڈ کرنا چاہیے وہاں پر جا کے ڈیفینڈ کرنا چاہیے اپنے آپ کو دیکھیں اس سے یہ جو حکومت کی بدنیتی ہے وہ سامنے آگئی ہے اگر حکومت کی یہ جو پھرتیاں ہیں اور جو چستی ہیں وہ سامنے نہ آتی تو یہ ایک بڑا نورمن روٹین سی بات ہوتی کسی کو نوٹس آگیا ہے آپ سامنے پیش ہو جائیں مگر جس طریقے سے عالی ترین عدالت کے ججوں کے کندے پہ رکھ کے یہ بندوق چلائی گئی ہے صحافیوں کے اوپر اور آزادیہ رائے کے اوپر تو اس کے بعد ہم لوگوں کو بھی ضرور شکوک و شباد پیدا ہو رہے ہیں اور ہم صرف اپنے شکوک و شباد کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک وفاقی وزیری اطلاعات ہے جو خود بھی صحافی رہا ہے اور آج وہ پیس کانفس کر کے عدالت میں پیش کیے بغیر کسی صحافی کو ان تمام لوگوں کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو لوگ جن کی ابھی انکوائری ہونی ہیں جن کو ابھی انکوائری کے لیے صرف طلب کیا گیا ہے اور ان ٹویٹر کو دکھا دکھا کے حکومت جو ہے کہ اس کو کسی عدالت میں جانے سے پہلے ہی وہ اپنی رائے دے چکی ہے اور اس کے بعد آج جو کچھ سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے اور جس طریقے سے چیپ جسسس قاضی فاجیسہ اور ان کے دو ساتھی ججو نے یہ تمام معاملہ اٹانی جنرل پہ چھوڑ دیا اور پھر جب سافتی تنظیموں کے لوگ اٹانی جنرل کے پاس گئے تو انہوں نے تحریری گارنٹیاں مانگنے شروع کر دی آپ یقین کریں یہ اٹانی جنرل فا پاکستان ہے جو کہ آئین کی تشریح کرتا ہے آلہ ترین ادالت کی معاملت کرتا ہے اور وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے نمائندوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ ہمیں گارنٹیاں دیں کوئی تحریری گارنٹی دیں اب صحافی کیا گارنٹی دے گا کہ میں آئندہ تنقید نہیں کروں گا میں آئندہ چیز فائز عیسیٰ کا جو ہے ان کے فیصلوں کے اوپر کوئی غلط بات نہیں کروں گا یا صحیح بات نہیں کروں گا یا کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے وہ ناراض ہو جائیں یہ کس قسم کے آئی آزادی آرائے ہے جس کے ہمارے جو ہیں آٹانی جنرل صاحب ان کو تو محافظ ہونا چاہیے ہمارے آزادی آرائے کے اوپر اور یہ الٹا گارنٹیاں مانگ رہے ہیں ایک سیاستدان کی طرح اگر کوئی وزیر یہ بات کرتا تو وہ بات سمجھ آتی لیکن ایک کانسٹیوشن آفیس ہولڈر کو تحریری طور پر صاحبیوں سے گرنٹیاں اگر مانگتے ہیں تو یہ میرے خیال میں بہت بدکسپی کی بات ہے یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اب آواز اٹھا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں شک ہے کہ جو ایف آئی اے ہیں وہ آزادانہ طور پر اور روٹین میں اور عام معاملات پر یہ انکوائری نہیں کر رہی ہے اس کے پیچھے بدنیتی شامل ہیں حکومت کی بھی بدنیتی شامل ہیں اور بدکسپی سے دوسرے آئینی اداروں کی بھی بدنیتی شامل ہیں اور اس کی وجہ آنے والے آٹھ فروری کے الیکشنز ہیں اور شاید کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جس کی طرف سے ہمارے عدالتی رپورٹروں کی اور صاحبیوں کی اور خاص طور پر تنقید کرنے والے صاحبیوں کی توجہ ہٹانا جو ہے وہ لازمی ہے